ہمارا پہلا سوال ہے کہ تین کی گھات مائنس دو ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ہم کو سولو کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کسی سنکھیا پر اگر ایسے مائنس کی گھات ہے تو ایک بٹا وہ تین کی گھات دو ہو جاتا ہے اور اس کا سولوشن ہو جاتا ہے کیونکہ ایک کی پاور مائنس ایم برابر ہوتا ہے ایک کی پاور اگر نیچے بٹے میں جاتا ہے تو پلس کا بن جاتا ہے اس پرکار بھاگ میں جاتا ہے اب ہم نے نیم میں دیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں تو جب یہ آنگی سولو ہو جائے گا تو ایک بٹا تین گھنے تین یعنی کی کتنا بن جائے گا یہ نو بن جائے گا تین کا گھنہ دو بار ہے یہ ہی اس کا کیا ہے فائنل آنسر ہو جائے گا اپنے اس کو لگ دیں گے ای کی پاور مائنس چار کی پاور پلس کا دو ٹھیک ہے کیونکہ یہ بٹے میں آگیا ہے تو یہ کنوٹ ہوگیا اس نیم سے اب یہ آنگی سولو ہو گا تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہوں ہمیں یہ تو جیوں کتیوں رہے گا اور یہ چار کی پاور دو بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا ایک بٹے چار اینٹو چار ہوتا ہے چار اینٹو چار ہو جاتا ہے تو بن جاتا ہےچار جو کو سولا یعنی کی ایک بٹا سولا اس کا آنسر آ جا گیا کیوں دیکھیں مائنس چار اور مائنس چار کا ہم دو بار گناہ کریں مان لیے یہاں پر مائنس چار ہے اور یہاں پر بھی مائنس چار ہے مائنس چار مائنس چار کا دو بار گناہ کریں گے تو وہ ہمیں سب پلس کا بن جائے گا پلس مائنس کے رولز ہے یہاں ڈال لیں گے ویڈیو پلس مائنس کے رولز کی دیکھ لیجئے گا اس طرح سوال ہے ایک بٹا دو کی پاور مائنس پانس تو یہ بھی بہت ہی آسان ہے ایک بٹے دو کی پاور ٹھیک ہے مائنس پانچ لگ دی یہاں پر ہم نیم جانتے ہیں کہ اگر ایک بٹے ایک بٹے پاور پلس کا ایم بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم جانتے ہیں تو کچھ نہیں اسی نیم کے انصار ہم اس کو سولف کر دیں گے کیسے یہاں پر یہاں پر جو ایک بٹے دو کی پاور ہے اس کو ہم کیا کریں گے ایک بٹے کی نیچے ایک بٹے دو لکھ دیں گے کیونکہ ایک بٹے کی نیچے تو آئی ہی جاتا ہے دو آ گیا ٹھیک ہے اور اس ایک بٹا دو پر مائنس پانچ کی گھات تھی تو اب کس کی ہو گئی پلس پانچ کی گھات ہو گئی کیونکہ نیچے آ گئی ہے اور نیچے آنے پر کس کی ہو جاتی ہے پلس کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا کہ اب کیا ہے ایک بٹا تو ہے ہی ہے اب اس ایک کی اوپر الگ سے ہم پانچ کی گھات رکھ دیں گے اور دو کی اوپر الگ سے پانچ کی گھات رکھ دیں گے سے کہاں چلی آتی اوپر چلی ہے تو یہ دو کی پاور پانچ اوپر آ جائے گا اور یہ ایک کی پاور پانچ کی آ جائے گا نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوا دو کی پاور پانچ یعنی دو کا پانچ بار گناہ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ اور ایک کی پاور پانچ اگر ایک کا پانچ بار گناہ بھی کر دیں تو وہ ہمیسے ایک ہی آئے گا ہے نا تو یہاں پر دو کا پانچ بار گناہ کریں گے دو دونی چار چار دونی آٹھ ڈونی سولہ سولہ دونی بتیس آ جائے گا ہمارے پاس اور یہاں پر ایک کا پانچ بار گناہ کریں گے تو ایک ہی آئے گا یعنی ہمارا بتیس فائنل آنسر ہو جائے گا اب ہمیں دوسری نمبر کی سبھی سوالوں کو حل کریں گے سرل کیجئے اور اتر کو دھنات مک گھاتان کی روپ میں لکھئے بس دھنات مک پلس میں لکھنا ہے میں گھاتان کی روپ میں بنا کر یعنی گھات ہونی چاہیے لیکن پلس میں ہو جائے وہ تو ہم پہلے نمبر کا سوال لگاتے ہیں پہلے نمبر کا ہمارے سوال کیا کہہ رہا ہے کہ مائنس چار ہے مائنس چار کی پاور پانچ ہے اور بھاگے بھاگے مائنس چار کی پاور آٹھ ہے میں اس کو سولو کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے دیکھئے یہاں پر حل کرتے ہیں حل کرنے کا نیم کیا ہے کہ دیکھئے یہاں پر آدھار جو ہے مائنس چار مائنس چار دونوں سیم ہیں اور جب دونوں سیم ہیں تو یہاں پر نیم لگ جائے گا کہ بھائی صاحب اے کی پاور ایم ہیں اور بھاگ میں اے کی پاور این ہے تو برابر میں کیا ہوتا ہے اے کی پاور ایم مائنس این ہو جاتا ہے یہ نیم یہاں پر لگ جائے گا یعنی کہ یہ جو نمبر ہیں یہ اوپر والے گھاتیں کیا ہیں گھڑ جاتی ہیں تو ہم نے لگ دیا مائنس چار اس رول کے حساب سے اور بھاگ میں کیا ہو جائے گی گھڑ جائے گی تو پانچ اور یہ گھات اس کی گھڑ جائے گی تو مائنس کا آٹھ ہو جائے گا یہ دونوں گھڑ گئی یہاں پر ہم نے رکھا مائنس کا چار آٹھ میں اس سے پانچ جائے گا مائنس کا آٹھ ہے اور پلس کا پانچ ہے تو یہاں پانس تین آٹھ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ہر پاس مائنس کا تین بچے گا تو یہ رف برک میں ہے یہ آپ سائیڈ میں رکھیے گا تو یہاں پر ہم مائنس کی تین کی گھات لگا دیں گے یہاں تک اپنے تین اسٹیپ سولو ہو گئے اب مائنس تین کی گھات آ گئی تو ایک اور نیام ہم جانتے ہیں کہ a کی پاور مائنس m برابر ہوتا a کی پاور پلس کا m وہ بٹے میں آ جاتا ہے تو یہاں دیکھیں مائنس تین کی گھات تو وہ کیسے آ جائے گی بٹے میں آ جائے گی یعنی ایک کی پاور مائنس چار کی پاور کتنی ہو جائے گی یہ پلس کی تین ہو جائے گی تو یہ اس کا فائنل آنسر ہو جائے ہمارا دوسرا سوال ہے ایک بٹا دو کی پاور تین کے اوپر دو کی پاور یعنی اس پورے سوال کے اوپر دو کی گھات لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت ہی آسان ہے بس تھوڑی سا سمجھنا ہے ایک بٹا دو کی پاور یہاں پر تین ہے اور یہاں پر اوپر پاور لگی ہوئی ہے دو کی اور نیم یہاں پر ہمارا کہتا ہے کہ اگر ایک کی پاور ایم ہے کوئی گھات لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک گھات لگی ہوئی ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ ایک کی پاور ایم انٹو این ہو جاتا ہے یعنی ان دونوں کا گناہ ہو جاتا ہے تو دیکھو یہاں پر انہوں نے ایک بٹے میں بس دے دیا ہے لیکن اوپر ہو یا نیچے نیچے ہو تو نیم تو لگے گا ہی نا تو نیم یہاں پر بھی لگے گا یعنی کہ دو کی پاور تین ہیں اور پھر اس کے اوپر کس کی گھات ہے دو کی گھات ہے تو یہ اس کے ساتھ کس میں ہو جائے گا گناہ میں چلا جائے گا ہے نا تو یہ مال لیجئے یہاں ہمیں دو کو رکھ دے رہے ہیں تو یہ بن جائے گا ایک بڑا دو کی پاور چھے کیونکہ یہ نیم لگتا ہے اور یہی اس کا فائنل آنسر ہو جائے گا اس کو ہم نے پلس کے روپ میں بنا لیا ہمارا تیسرے سوال ہے کہ مائنس تین کی گھا چار گناہ پانچ بٹی تین کی گھا چار تو اس کو بھی پلس کی روپ میں بنانا ہے تو ہم بنا لیں گے آسانے یہاں لکھیں گے حال کیا کریں گے مائنس تین کی پاور چار ہے گھنے پانچ بٹا تین کی پاور کیا ہے چار ہے یہ سوال ہے کیا ہے ہمارا نیم ہمیں سے کہتا ہے کہ اگر دیکھو اے کی پاور ایم ہے یہاں پر کیونکہ اے بھی الگ الگ ہے ب کی پاور بھی کیا ہے ایم ہے تو اے انٹو بی ہو جاتا ہے پاور ہو جاتی ہے ایم یہاں پر کیا کریں گے ہم کہ تین ہیں گھنے میں پانچ بٹا تین ہیں اور دونوں کی جو ہے پاور ہو جائے گی وہ کتنے ہو جائے گی چار کیوں ہو جائے گی دونوں کی پاور چار کیونکہ a in to b کی پاور ام a in to b اور دونوں کی گھات کیا بن جاتی ام یہ ہمارا نیم کہتا ہے نیم کو اس پرگار لکھ دیں گے اب کیا کریں گے کہ jet 33 ہیں اور 38 یہ دونوں آپس میں گناہ ہے یعنی اگر پوری لائن کھیج دیں تو یہ اس کے بھاگ میں ہے تو یہ اور یہ کٹ جائیں گے تو اب ہمارے پاس کیول مائنس پانچ بچے گا اور مائنس پانچ کی بچے گی ہمارے پاس چار پاور ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں اب کیا ہے یہ ہمیں اس کو پانچ کی پاور چار بھی لکھ سکتے ہیں اس لیے لکھ سکتے ہیں کہیں کہیں مائنس ایک کومن لے کر آپ کچھ سکھا دیا جاتا ہے لیکن کوئی بڑی بات نہیں مائنس ایک کومن لے لیجئے مان لیجئے یہاں پر ہم نے مائنس ایک کی پاور چار کومن لے لیا گھنے پانچ کی پاور چار کومن لے لیا تو بس یہ ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا پانچ کی پاور چار چوتہ سوال ہے تین کی گھات سات بھاگی تین کی گھات مائنس دس تو دیکھیں بھاگ میں کیا ہوتی ہے گھاتیں گھڑ جاتی ہیں یعنی کی یہاں پر نیم ہے کہ اے کی پاور ایم ہے اور بٹے اے کی پاور این ہے تو کیا ہو جاتی ہے اے کی پاور ایم مائنس این ہو جاتی ہے یہ ہمارا نیم بولتا ہے اور اسی نیم کے انوسار ہم اس کو سولف کر دیں گے لانا تین کی پاور گیا ہے مائنس کا پانچ ہے حل کرنے پر کیا ہوگا کی آدھار دونوں کی سیم ہے آدھار دونوں کی سیم ہے اور بھاگ میں ہے نا بھاگ میں ایسے لکھ دیں یا پھر ایسے لکھ دیں بات ایک ہی ہے یہ دونوں کے اس میں ہے بھاگ میں ہے تو تین کی پاور یہاں پر تین کے پاور ہو جاؤں گاś구나 مائنس سات اور مائنس اس لیے کیونکہ گھاتیں گھڑ جاتی ہیں لیکن یہ مائنس کا دس ہے تو ہم کوستک کے اندر ڈھڑھیں گے اور یہی بہت سارے بچ سے کیا کر دیتے ہیں گلتی کر دیتے ہیں اس کو مائنس کے دس کو ہم خوش τک کے اندر رکھیں گے اور گونے میں ہمارا تین کی غاز مائنس پانچ ہے تو اس کو ہم اسی پرکار یہاں پر رکھ لیں گے اب کیا ہوا اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں تم پھر سے لکھ دے رہے ہیں تین کی غاز مائنس سат مائنس اور مائنس دس اور گونے تین کی غاز مائنس پانچ اس کو ہم نے اس پرکار سے بنا لیا ہے اب کیا کریں گے یہاں پر گھاتیں تو یہاں پر یہ مائنس مائنس کی ہیں تو یہ مائنس مائنس پلس بچا لے گا یعنی مائنس ساتھ اور یہ بن جائے گا پلس کا دس پلس بنا لیا اس نے اور گونے تین کی پاور مائنس پانچ ہے ابھی تک ہمارا ایسی چل رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم کہ تین کی پاور دس میں سے ساتھ چلے جائیں گے تو ہمارے بچے گا کتنا تین بچے گا ساتھ تین دس ہوتا ہے پلس کا دس ہے مائنس کا ساتھ چلا گیا تو پلس کا تین ہمارے پاس بچا گونے تین کی پاور مائنس پانچ یہ ہمارا یہاں پر ہمارا دوسرا نیم لگ جائے گا کہ ایک ہی پاور ایم ہیں اور گونے ایک ہی پاور این ہیں دونوں گھاتیں الگ الگ ہیں آدھار سیم ہیں تو کیا ہو جائے گا ایک ہی پاور ایم پلس این ہمارا بن جائے گا بن جائے گا کی نہیں بن جائے گا تو آدھار ہمارا تین ہے اور 3 پلس بن جائے گا ہمارے پاس مائنس 5 اوپر کی جو ہیں گھاتیں وہ جڑ جائیں گے تو ہمارا جو آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا 3 کی گھات مائنس 2 کیونکہ مائنس 5 میں سے 3 جائے گا تو بچے گا مائنس 2 اب دیکھئے یہ اس پرقار مائنس میں آ گیا ہے تو اب اس کو ہمیں پلس میں کنورٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز پر اگر مائنس کی گھات ہوتی ہے تو وہ نیچے جا کر کس میں بن جاتی ہے پلس میں بن جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے کیونکہ A کی پاور मائنس M کا نیام ہے کہ وہ A کی پاور M اس پرکار سے بنا دیتا ہے تو ہمارا آنسر ہو جائے گا مطلب ایک بڑا تین کی پاور دو اب ہمارا پانچمہ سوال ہے دو کی گھات مائنس تین گونے سات کی گھات مائنس تین اس کو ہمیں حل کرنا ہے تو ہمیں اس کو بھی حل کر لیں گے کوئی بڑی بات نہیں دو کی پاور مائنس تین اور گونے -7 کی پاور-3 تو یہاں پہ ہمارا ایک نیم لگ جائے گا کہ دیکھئے ا کی پاور M ہے یہ A ہے لیکن یہ جو آدھار یہ الگ ہے یہ 2 ہے اور یہاں پر ساتھ ہیں یعنی کہ یہاں نیم لگے گا B کی پاور M A کی پاور M اینٹو B کی پاور M ہے تو کیا بن جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بن جاتا ہے A کی پاور A انٹو B کی پاور M آدھار الگ ال گ ہیں آدھار الگ الگ ہیں تو ہمارا کیا ہے یہ نیم لگے گا اب کیا کریں گے ہم کہ A into B کی پاور دونوں کی پاور کیا بن جائے گی ہمارے اوپر بن جائے گی M لیکن مائنس 3 کی گھات ہے تو مائنس 3 کی ہی رکھیں ساتھ دونی چودہ ہو جائے گا یعنی مائنس کا چودہ ہو جائے گا ہمارے پاس اور گھات ہماری کیا رہے گی مائنس کی ہی رہے گی اب دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ A کی پاور مائنس M ہے تو ہم کیا کرنائیں گے اس کو A کی پاور پلس کا M بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہ کس پر کار بن جائے گا مائنس کی گھات ہے تو یہ بن جائے گا ایک بٹا مائنس چودہ کی گھات پلس کا 3 بن گیا اور یہی تک تو ہمیں سولو کرنا ہے پلس کی گھات آنگ کے روپ میں سولو کرنا ہے تو یہ مائنس یہاں لگا دیں یا پھر یہاں بھی لگا دیتے ہیں تو بھی آنسر صحیح مان جاتا ہے جیسے مائنس ایک بٹا چودہ کی گھات 3 اور یہ ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا آنسر دونوں ہی صحیح مان جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں مان یاد کیجئے اس میں ہمیں مان یاد کرنا ہے اس کو گھات آنگ کے روپ میں نہیں لکھنا ہے اس بار کیول ڈائریکٹ آنسر نکالنا ہے تو یہ ہم آسانی سے کر لیں گے تو پہلا سوال ہمارا بول رہا ہے کہ یہاں پر 3 کی پاور 0 ہے 3 کی پاور 0 پلس 4 کی پاور minus 1 into 2 کی پاور 2 ٹھیک ہے سمپل ہے کیا ہے اس کو سولف کریں گے تو کسی بھی چیز کی پاور 0 ہوتی ہے تو اس کمان 1 ہوتا ہے ابھی ہم نے رولز میں دیکھا ہے پلس 4 کی پاور minus 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ minus 1 ہے تو یہ 4 کی پاور plus کا 1 اس پرکار سے لکھ دیا جائے گا اس کو ٹھیک ہے گنے 2 کی پاور اگر 2 ہم کریں تو 2 into 2 کتنا ہو جاتا ہے 4 ہو جاتا ہے یعنی کہ 2 کا 2 وار گنہ ہو گیا یہاں پر تو 4 بن گیا کیا ہوگا کہ یہاں پر دیکھئے اگر 4 کی پاور ایک کا مطلب 4 ہوتا ہے تو یہاں پر 4 LC ہم لے لیا جائے گا تو 4 ایک ام 4 یہ 4 بن جائے گا اور plus 1 بن جائے گا تو اس پرکار سے یہ 4 اور ایک 5 بن جائے گا اور into میں 4 ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر آنگے سولف کر رہے ہیں آپ نیچے سولف کیجئے گا تو یہاں پر ہمارا کیا جائے گا 4 اور ایک 5 بٹا 4 اور گنے میں کیا ہے 4 ہے تو یہ گنے میں 4 ہیں تو یہ دونوں کٹ جائیں گے کیبل ہمارے پاس آنسر میں کیا بچے گا 5 اور یہی ہمارا final آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ 2 کی پاور یہاں پر minus 1 دیا ہے into 4 کی پاور minus 1 دیا ہے اور بھاگ میں دیا ہوا ہے 2 کی پاور minus 2 ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم سولف کرتے ہیں دیکھیں کسی بھی سنکھا کی پاور کیا ہوتی ہے minus 1 تو کس میں آ جاتا ہے وہ کیسے بن جاتا ہے 1 بٹا 2 بن جائے گا یہ plus 1 کی پاور بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہے تو یہ بن جائے گا 1 بٹا 4 کی پاور plus 1 یہاں پر بھاگ ہے 2 کی پاور minus 2 تو کیا بن جائے گا یہ 1 بٹا 2 کی پاور plus 2 رولز کیا ہے 1 کی پاور اگر minus m ہے تو وہ کیا بن جائے گی 1 کی پاور plus کا m یہ رولز ہے ہم نے اس کو بنا دیا یہ 1 بٹا 2 بن جائے گا گھنے ایک بٹا چار بن جائے گا اور یہ بھاگ میں کتنا بن جائے گا ایک بٹے ٹو ٹوزہ فور ہوتا ہے یعنی کہ دو کا دو بار گناہ ہوگا تو یہ چار بن جائے گا ایک بٹا دو ہے گناہ ایک بٹا چار ہے اور یہ بھاگ کو ہم گناہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو الٹا لکھنا پڑے گا ایک بٹے چار کو چار بٹے ایک لکھنا پڑے گا جیسے کی ایک بٹا دو بھاگے تین بٹا دو ہے تو اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہے ہیں بھاگ کو گناہ میں تو ہم اس کو دو بٹا تین لکھیں گے تو یہ دو سے دو کر جائے گا اور ایک بٹے تین بچے گا اسی پرکار یہ ہم نے آپ کو رف ورک بتایا اسی پرکار اس کو ہم نے گناہ میں کنورٹ کر دیا اور چار بٹے ایک کر دیا اس میں نیم لگا کے بھی سوال ہو سکتا ہے لیکن ہم نے تھوڑی آسان کرنے کے لیے اس پرکار سے کر لیا اب دو سے دو دونی چار دو بار میں یہ کر جائے گا اور دو دونی چار دو بار میں یہ کر جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا کیبل ایک بٹا دو اور یہی ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا ہم یہ تیسرا سوال کرتے ہیں تیسرا سوال بھی بہت ہی آسان ہے ایک بٹا دو کی پاور دو ایک بٹا تین کی پاور مائنس دو ایک بٹا چار کی پاور مائنس دو تو کیا کرنا ہے ہم کو اس کو جسٹ اگر ہم اس کا اپوزٹ کر دیں تو یہ ہماری پاور پلس میں کنورٹ ہو جائے گی دیکھئے تو یہاں ہم اس پرکار سے اس کو کر سکتے ہیں جیسے ہم کرتے تھے نا ایک بٹا دو کی پاور مائنس دو ہے پلس ایک بٹا تین کی پاور مائنس دو ہے انسر ایک بٹا چار کی پاور یہاں پر کیا ہے مائنس دو ہے تو اس کو ہم الٹا کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں دو بٹا ایک کی پاور پلس کی دو ہو جائے گی پلس تین بٹا ایک کی پاور پلس کا دو ہو جائے گا پلس چار بٹا ایک کا پاور کیا ہو جائے گا پلس کا دو ہو جائے گا ہم نے اس کو جسٹ الٹا کر دیا الٹا کرنے سے یہ ہماری گھات ہے کیا پلس میں آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو اب ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں سیدھے گناہ کر سکتے ہیں تو دو کا بار دو بار جائے گا یعنی کی ٹو انٹو ٹو پلس تین کا دو بار گناہ ہو یعنی کہ 3 انٹو 3 پلس 4 کا دوبار ہوگا یعنی کہ 4 انٹو 4 بٹے ایک ہے تو ایک سے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے تو دو دونی چار ہو جائے گا پلس تین ترکہ نو ہو جائے گا پلس چار چوکش سولہ ہو جائے سولہ نو پچیس ہوتا ہے اور پچیس اور چار ہوتا ہے انتیس تو انتیس ہمارا فائنل آنسر آ جائے گا ٹوئنٹی نائن ہم دیکھتے ہیں چوتھا سوال جو کی امپورٹنٹ ہے اور جو کی اگزام میں بھی پہنچا گیا ہے لیکن یہ بہت ہی سمپل ہے دیکھئے اس میں کیا ہے اس کی اوپر کیا ہے زیرو کی گھات لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے زیرو کی گھات لگی ہوئی ہے تو ہم نے رولز دیکھاتا ہے کہ کسی بھی نمبر پر اگر زیرو کی گھات ہوتی ہے تو اس کا مان ہمیسا ایک آتا ہے دیکھاتا نا کہ دس کی اوپر زیرو کی گھات ہے تو اس کا مان بھی ایک آئے گا بارہ کی اوپر زیرو کی گھات ہے اس کو سالوی کرنے مان لیجی سالوی کرنے پر کچھ ال سی ام بغیرہ آئے گا تو جو بھی نمبر آئے گا تو اس کی اوپر گھات تو زیرو کی ہے ہی اور گھات زیرو کی ہے تو لاشٹ میں اس کا آنسر تو ایک ہی بنے گا اس لیے ڈائریکٹ اس کا آنسر ایک ہپن لکھ سکتے ہیں اور اگر چاہے تو اس کو سالوی کر سکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں اپنا پانچمہ سوال سالو جو کی دیکھنے میں تھوڑا سا آپ کو دینجر لگ رہا ہے لیکن ہے بہت ہی سمپل تو یہاں پر کیا ہے مائنس دو کی پاور تین مائنس دو کی پاور دو تو اگر آپ نے ایک نیم دیکھا ہوگا کہ ایک کی پاور اگر ایم ہے اور اس کی اوپر این کی گھات ہے ان دونوں کا گھنا ہو جاتا ہے اسی پرکار سے یہاں پر انہوں نے کر دیا ہے بس یہی یہ چیز آپ کو تھوڑی سی سمجھنے ہیں بس تو کیا ہے مائنس دو بٹا تین لکھا ہوا ہے اس کی اوپر مائنس دو کی گھات ہے بہت ہی سمپل ہے یہاں پر ہم اس کو سولف کرتے ہیں مائنس دو بٹا تین کی گھات تو ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں اور یہاں پر مائنس دو ہے اور انٹو دو ہو جائے گا کیونکہ اس نیم سے ایک ہی پاور ایم این کچھ بھی ہو دونوں جا کے یہاں پر کیا ہو جاتی ہے گھنا ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا کیا کر دیا گھنا کر دیا سمپل ہے مائنس دو بٹا تین اور جب ہم اس کا گھنا کریں گے تو مائنس کا چار بن جائے گا دو دو نہیں چاہر جب دو کا مائنس دو کا مائنس چار بار گناہ ہوگا اور تین کا بھی کتنی بار ہوگا مائنس چار بار ہوگا یا اس کو پلس میں بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تین بٹا دو کر سکتے ہیں تین بٹا دو کر سکتے ہیں یہ پلس کی چار کی پاور پلس کی چار کی پاور ہو جائے گی اور اس کا مائنس سے تو یہ آنگیا جائے گا تو تین کا جب چار بار گناہ ہوگا ایک دو تین اور چار اور دو کا بھی کتنی بار گناہ ہوگا ایک دو تین اور چار 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 بار گناہ ہوگا تین ترکہ نو نو ترکہ ستائیس ستائیس تیا ایک کیسی بن جائے گا یہ ٹھیک ہے اور اس کا دو دونی چار چار دونی آر آٹھ دونی سولہ ایک کیسی بٹا سولہ اس کا فائنل آنسر ہو جائے گا اب آپ بولیں گے کہ یہاں پر جو مائنس تھا اس کا کیا ہوا ہے اس کا مائنس ہم نے یہاں کر لیا تھا اس مائنس سے آپ اس کو ہٹائیے کیوں ہٹائیے کیونکہ یہ مائنس دو ہے مان لیجئے یہاں پر مائنس دو بھی ہم رکھ دیتے ہیں مائنس دو مائنس دو چار بار جب اس کا گناہ ہوگا تو وہ پلس کا اپنے آپ بنا لے گا تو یہی اس کا فائنل آنسر ہو جائے گا یہاں پر آٹھ کی گھات مائنس ایک ہے تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں دو کی گھات کتنی لکھ سکتے ہیں تین لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر-1 کے پھر کیا لگا دیں گے تو دو دونی چار اور چار دونی آٹھ بن جانتا ہے یہاں پر ہم پانچ کی گھات تین لکھ دیں گے یہاں پر دو کی گھات کیا ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو کی گھات اس کا گناہ ہو جائے گا اس میں رول لگ جائے گا اس کا باہر گناہ ہو جاتا ہے تو دو کی گھات ہمارے پاس آ جائے گی 或 دو کی گھات میں مائنس چار ٹھیک ہے یہاں تک اب کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ بھاگ میں ہیں یہ دونوں بھاگ میں گھاتے گھڑ یادی یعنی ہم لیکھنا ہوگا دو کی گھعت مائنس 3 مائنس کا مائنس 4 چیئے کیونکہ یہ مائنس 4 ہے اس کو ہم نے گھٹا دیا مائنس ہوتے ہیں اس لئے ہم نے مائنس لگا دیا اور انٹو 5 کی گھات تین کیونکہ ان کے آدھار سمان تھا اس لئے اب آنگیا گھر ہم اس کو سولف کریں آپ ایک کی نیچے ایک سولف کر دیائے گا ہم یہاں کرا رہا ہم دیکھیں 2 کی غات مائنس 3 جائے گا جیوں کا تیوں اور مائنس مائنس ہوگی پلس کا 4 بن جائے گا انٹو پانچ کی غات 3 ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اتنا کلیے یہ پلس کا اب 4 میں سے 3 جائے گا تو ایک بچے گا تو دو کی غات ہمارے پاس آگئی ایک اور انٹو پانچ کی غات آگئی تین تو پانچ کا پانچ کا آپ اگر تین بار کیوں کریں تو پچھم پچھے پچھس پچھس پچھے 125 ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا 125 ٹھیک ہے اور یہاں پر 2 ہے تو 125 دونیں 250 ہوتا ہے اور یہی اس کا فائنل آنسر ہو جائے گا دوسرا سوال ہے میرا پانچ کی غات معنیس 1 انٹو 2 کی غات معنیس 1 انٹو 6 کی غات معنیس 1 اس کو بھی سولف کرتے ہیں تو یہ بہت ہی سیمپل ہے 5 کی غات معنیس 1 اگر ہم چاہیں تو اس کو الٹا کر سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں ایک بٹا 5 بٹا پانچ گونے ایک بٹا دو گونے ایک بٹا چھے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے پانچ دونی دس اور دس چھککہ ساٹھ ہو جائے گا یعنی کہ ایک بٹا ساٹھ ہمارا اس کا فائنل آنسر آ جائے گا پر پانچ مسئلہ ہے 5m ڈیوائیڈ میں ہے 5 to the power minus 3 اور 5 کی پاور 5 اس کو ہم سولف کرتے ہیں آسانی سے کیا ہے دیکھئے یہاں پر یہ آدھار سیم ہے یعنی کہ اے کی پاور ایم ڈیوائیڈڈ بائی اے کی پاور این ہو جاتی ہے تو ہو جاتا ہے اے کی پاور ایم مائنس این یہ رول سمجھانتے ہیں اب دیکھئے یہاں پر پانچ رہے گا بھاگ میں ہے تو یہ گھڑ جائے گا یعنی کہ ایم مائنس اور مائنس کا 3 ہو جائے گا اور برابر یہاں پر پانچ کی گھات پانچ رہے گی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب یہاں پر پانچ ہے تو یہ ایم پلس 3 ہو جائے گا کیونکہ مائنس کا اندر گھڑا ہو جائے گا تو ایم پلس 3 اور یہاں پر پانچ کی گھات ہو جائے گی 5 اب ایک اور نیم ہے کہ اگر ایک ہی غات ایم ہے ایک ہی غات ایم ہے اور برابر ایک ہی غات این ہے تو یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں ایم برابر این ہو جاتے ہیں دیکھیں کیسے یہاں پر یہ برابر ہے اور یہ برابر دونوں پانچ اور پانچ برابر ہے تو یہ دونوں اوپر والی غاتیں بھی کیا ہو جائیں گی برابر ہو جائیں گی یعنی کہ اس کو لکھ سکتے ہیں ایم پلس 3 is equal 5 یعنی کہ ایم پلس 3 ہر بار پرکشہ میں پہنچا جاتا ہے ہمارا چھٹمے کا پہلی نمبر کا سوال ہے ایک بٹا تین مائنس ون ایک بٹا چار مائنس ون کی گھات مائنس ون تو کیا ہے دیکھئے یہاں پر لکھا ہوئے منجلہ کچھ تک پھر چھوٹا کچھ تک اور پھر اس کو پر گھات لگی اگر اس کو چاہیں تو ہم کیسا کر سکتے ہیں پلٹ سکتے ہیں یعنی کہ تین بٹا ایک لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈائریک تین لکھیں گے کیونکہ تین بٹا ایک کا مطلب تین ہی ہوت لوگ کی شواز ہوتیا ہے کیونکہ منس ون کی گھات تو یہ چن جائے گا مائنس ڈائ نو گی ہے ٹھیک ہے ایک بٹا چار کی جگہ پہ چار لگ دیں گی ہے ٹھیک ہے اور منس ایک چاط میں اس میں لگی رہی ہوتی ہے اب کیا ہوگا یہاں پر منس چار میں سے تین جائے گا تو ہمارے پاس منس مائنس ون بچے گا اور اس پر منس ون کی گھات رہ students اب کیا ہوگا جب بھی کسی چیز میں ماینس کی غات ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کے بٹے میں جاتا ہے یعنی کہ ایک بٹے کے نیچے کیا جا گیا ماینس ون کی پاور کیا جا گیا ون آ جا گیا کی نہیں آ جا گیا ون کی پاور کا مطلب ون ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر ایک بٹا ایک لکھا ہوئے لیکن ماینس کا ہے تو ماینس لگا دیں گے جب ہم اس سے اس کو کاٹ دیں گے تو ماینس کا ایک ہمارے پاس لاسٹ میں فائنل آنسر بچے گا یہاں پہ دوسرا سوال ہے مارا پانچ بٹے آٹھ مائنس ساتھ اگنے آٹھ بٹے پانچ مائنس چار تو اس کو بھی ہمیں یہاں پر حل کرتے ہیں پہلے ہم اس کو اس پرکار سے لگ دیتے ہیں پانچ بٹے آٹھ انٹو آٹھ بٹے پانچ اور یہ مائنس ساتھ کی گھات ہے اور یہ مائنس چار کی گھات ہے ٹھیک ہے سمپل ہے اب دیکھیں اگر یہ پوری لائن کھیج دیں ہمیں یہاں پر یہ پوری لائن ہے تو دیکھیں بھاگ میں ہے اور یہ اس پر مال لگا ہوئے کوسٹک لگے ہوئے تو کوسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مائنس سات کی گھات پانچ کی اوپر بھی ہے مائنس سات کی گھات آٹھ کی اوپر بھی ہے دونوں کی اوپر الگ الگ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے مائنس سات کی گھات لگا دیں اور یہاں پر مائنس چار کی گھات لگا دیں گے کوئی دیکھ کر نہیں اب ہمارا سمجھ کرنے کا بن گیا ہے پانچ کی پاور مائنس سات انٹو آٹھ کی پاور مائنس چار بٹے میں آٹھ کی پاور مائنس سات انٹو پانچ کی پاور مائنس چار ٹھیک ہے اوپر نیچے لگا سکتے ہیں اب کیا کریں گے جب ہم دیکھیں گے کہ بھائی صاحب یہ آدھار الگ الگ ہیں لیکن گھاتیں سیم ہیں آدھار الگ الگ ہیں لیکن گھاتیں سیم ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا گھڑ جائیں گے تو پانچ کی پاور پانچ کی پاور مائنس سات اور مائنس یہ پانچ کی پاور مائنس چار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر گناہ لگا ہوئے اور یہاں پر آٹھ کی پاور ہے تو آٹھ کی پاور مائنس چار آٹھ کی پاور مائنس مائنس سات ہو جائے گا یہ گناہ میں گھاتیں کیا ہوتی ہیں گھڑ جاتی ہیں تو یہاں پر پانچ کی پاور مائنس سات پلس چار ہو جائے گا مائنس کا اندر گناہ ہوگا یہاں پر آٹھ کی پاور مائنس چار پلس کا سات ہو جائے گا یہاں تک ہم نے سمجھا ہم اس کو یہاں دیکھتے ہیں اب دیکھئے سات پانچ کی پاور مائنس سات ہے تو پلس کا چار ہو جائے گا ہو گیا تو چار میں سے مائنس کا یہاں پر بچے گا ہمارے پاس تین چار تین سات ہو جائے گا یہاں پر کیا ہے گونہ میں آٹھ کی پاور ہمارے پاس کیا بچے گی پلس کی تین یہاں تک ہو گیا اب پانچ کی پاور مائنس تین کا مطلب ہوتا ایک بٹا پانچ کی پاور تین اور گونے آٹھ کی پاور تین تو ہے ہی یہاں پر یہاں پر پانچہ کا تین بار اگر گناہ کریں گے تو پچھم پچھے سو پچھے سو پچھے سو آٹھ کا کریں گے تو آٹھ اٹھ اٹھ یا چونسو اور تین یعنی تین آٹھ کا کیوں ہوتا ہے پانسو بارہ تو یہی اس کا فائنل آنسر آ جا گیا یعنی پانسو بارہ بٹے ایک سو پچیس تو یہاں پر سات میں کا پہلے نمبر کا سوال ہے ہمارا کہ پچیس انٹو ٹی ٹو دی پاور مائنس فور اور بٹے میں پانچ مائنس تین انٹو دس تی پاور انٹو ٹو دی پاور مائنس ایٹ ٹی برابر زیروں نہیں ہے تو دیکھے اس کو ہم سوالو کرتے ہیں آسان ہے کیا ہے یہ جو پچیس لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کا دو بار گھڑا کریں دے 5 انٹو 5 تو یہ پچیس بن جگا پچیس ہم پچیس ہوتا ہے تو ہم نے پانچ کا دو بار گھڑا کر دیا اس کو اس ہی پرکارت سے لکھا ہوا ہے گھڑے ٹی کی پاور مائنس فور ٹھیک ہے یہاں پر دیکھے ٹ کی پاور مائنس تین ہے اور یہ دس ہے اور یہاں پہ ٹی کی پاور مائنس 8 ہم نے لگ دی اب یہاں پر 3 ہے اور یہاں پر 2 ہے تو بھاگ کیا ہے آدھار سیم ہے تو بھاگ میں گھاتنیں گھڑ جاتی ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے 2 یہاں پر 2 لکھیں گے minus اور minus کا 3 into t to the power minus 4 اور یہاں پر minus 8 ہے تو minus minus 8 ہو جائے گا گھڑ گئی اور نیچے بچے گا ہمارے پاس کیول 10 ٹھیک ہے اب ہم اس کو آنگے دیکھتے ہیں یہاں پر 5 کی power ہمارے پاس آ جائے گا 3 plus 2 2 یعنی 5 بن جائے گا 3 plus 2 ہو جائے گا کیونکہ یہ plus بنا لے گا گھڑ گھڑ یہاں پر t کی power ہمارے پاس ہو جائے گی minus کا 4 ہے اور plus کا 8 ہے تو ہمارے پاس بچے گا t کی power کتنا plus کا 4 plus کا 4 اس لیے کیونکہ 8 بڑا ہے اس لیے اور بٹے میں 10 ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اب کیا ہے 5 کو 5 بار لکھیں یہاں پر لکھتے ہیں 5 کو 5 بار 1 2 3 4 اور 5 into یہاں پر نیچے 10 ہے اور یہاں پر t to the power 4 ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا 5 دونی 10 2 سے یہ کٹ جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا اب بچے ہیں 4 5 ہمارے پاس تو 5 کی گھات 4 یعنی پچھم 25 25 25 125 اور 125 625 آ جائے گا ہمارے پاس اس کا گھڑا کریں اور نیچے بٹے میں 2 آئے گا into میں t to the power 4 ہے اور یہی اس کا final answer ہو جائے اب ہمارا دوسرے نمبر کے سوال تو یہ بہت ہی آسان اس کو ہم آسانی سے solve کر لیں گے کیا کریں گے دیکھئے یہاں پر جو ہے گھاتے سمان ہیں لیکن آدھار الگ الگ ہیں تو گھاتے سمان ہوگی تو بھی ان کا گھڑا ہو جائے گا یعنی کہ 10 اور 3 یہاں پر 30 ہو جائے گا 10 چیئے 30 ٹھیک ہے کیونکہ ان کی گھاتے سمان ہے اس کی گھات ہم لگا دیں گے یہ گھڑے 125 ہے 125 کو ہم لے سکتے ہیں 5 کی گھات 3 کیونکہ 25 اور 25 پنچے 125 اس پرکار سے ہو جاتا ہے اب یہاں پر 5 کی گھات مائنس 7 ہے اور یہاں پر 6 کی گھات مائنس 5 ہے یہاں دیکھئے 6 پنچے 30 ہوتا ہے اگر 16 ٹو 5 کرنے تو 30 بن جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں 6 کی گھات مائنس 5 کر سکتے ہیں اور 5 کی گھات مائنس 5 کر سکتے ہیں دونوں والا اگر اس 30 کو ہم نے کہا ہے 6 اور 5 میں توڑ لیا ہے اور یہاں پر 5 کی گھات 3 ہے ہی یہاں پر 5 کی گھات مائنس 7 ہے اور گونا یہاں پر 6 کی گھات مائنس 5 ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پر 2 گھات ہیں 6 کی گھات مائنس 5 تو 6 کی گھات مائنس 5 ایک سکتے ہیں تو یہ دونوں کر جائیں گے اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ 5 کی گھات مائنس 5 ہے اور 5 کی گھات 3 ہے تو جب گونا میں گھاتیں کیا ہوتی ہیں جڑ جاتی ہیں تو پانچ کی گھات مائنس پانچ اور پلس تین ہو جائے گا ہمارے پاس اور یہاں پر پانچ کی گھات ہمارے پاس مائنس کا ساتھ ہے یہاں پر پانچ کی گھات بچے گی ہمارے پاس مائنس کا دو ٹھیک ہے اور یہاں پر پانچ کی گھات ہمارے پاس مائنس کا ساتھ اس پرقارت ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں پانچ مائنس دو مائنس مائنس ساتھ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گی کیا یہ بن جائے گی پانچ کی گھات مائنس دو اور پلس کا سات اور جب پلس سات میں سے مائنس دو جائے گا تو ہمارے پاس بتید آئے گا پانچ کی گھات پانچ اور یہی ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا سلام لوگ ایک کی لگ بھگ سبھی سوال کر لیے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نظر چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اگر دس پارٹ کا بیسک دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک پچھلا ویڈیو دس پارٹ کا پرچے جرور دیکھیں دھنیواد